تو اس وقت ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں پر سلطان کا دربار لگا کرتا تھا یہ جو سامنے آپ کو تخت پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس جگہ پر سلطان بیٹھا کرتا تھا اور اس طرف آپ کے وزراء اور دوسرے شہزادے بیٹھا کرتے تھے یہاں پر سلطان کا دربار لگا کرتا تھا اور یہاں پر رعایہ کے مسائل حل کیے جاتے تھے یہ وہ سامنے جگہ ہے جہاں پر سلطان کا تخت لگا کرتا تھا انتہائی خوبصورت یہ محل بنایا گیا ہے توپکاپی پلیس میوزیم جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کی رہائش گا رہی سلطنت عثمانیہ کا محل رہا تقریباً چار سو سالوں تک سلطنت عثمانیہ کی فیملی یہاں پر رہائش بزیر رہی آپ دے سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ محل بنایا گیا ہے سنگ مرمر کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اور انتہائی خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں اور آپ اوپر اب دیکھ رہے ہیں گمبت کے اوپر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیات مبارک لکھی ہوئی ہے آپ جس طرف بھی نظر دہرائیں گے دیواروں کے اوپر دیکھیں یا پھر دروازوں کے اوپر گزرتے ہوئے دیکھیں یہ سامنے بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کو آیات مبارک ہی لکھی ہوئی نظر آئے گی چاہے وہ چھت کے اوپر ہو چاہے وہ دیواروں کے اوپر ہو چاہے وہ دروازہ گزرتے وقت آپ کو دروازے کے اوپر نظر آئے آپ کو آیات مبارک ہی لکھی ہوئی نظر آئے گی یہ وہ ان کی محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ یہ سامنے بھی آپ دے سکتے ہیں اب ہم دروازہ گزر رہے ہیں اور آپ کو اوپر آیات مبارک لکھی ہوئی نظر آئے گی یہ ان کی محبت تھی قرآن پاک کے ساتھ جو وہ اس طرح اس کو آیاں کرتے تھے اپنی محبت کو اپنے درباروں میں اپنے کمروں میں آیات مبارک کو لکھا کرتے تھے تانکہ آتے جاتے ان کو پڑھتے رہیں اور ان کی لکھنے کی نسبت سے بھی محل کے اندر برکت ہے اب یہ جو جگہ ہے یہ سلطان مراد سوم کا پرائیویٹ چیمبر تھا یہاں پر سلطان مراد سوم بیٹھا کرتے تھے اور ان کا یہ ایک الگ پرائیویٹ روم تھا جس کے اندر وہ اپنے جو احکامات تھے ان کو جاری کرتے تھے اپنے اہتے کے مطلق ان کے جو بھی کام ہوتے تھے جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ یہاں پر دیکھتے تھے یہ سلطان مراد سوم کا الگ چیمبر الگ روم الگ کمرہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سلطان مراد سوم کا پرائیویٹ چیمبر ہے اب باہر چلتے ہیں دوسری طرف اور آپ کو محل کے باہر کے مناظر دکھاتا ہوں کہ محل باہر سے کس طرح کا ہے آئیے چلتے ہیں اور آپ کو محل کے باہر کے مناظر دکھاتا ہوں یہ محل کا باہر والا حصہ ہے اور یہ محل کے باہر کے مناظر اس وقت ہم سیکنڈ لاش فلور کے اوپر موجود ہیں یہاں پر ہم جو حرم کے بلکل باہر ہیں اور یہاں ہم میں آپ کو محل کا جو دیواریں ہیں اقبی حصہ ہے وہ دکھاتا ہوں اس وقت محل کے ہم اقبی حصے تک پہنچ چکے ہیں یہ وہ سامنے محل کے اقبی حصے کی دیوار ہے یہ نیچے والا فلور ہے اور اس سے نیچے گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ کو گاس لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ محل کا اقبی حصہ ہے یہ محل کی دیواریں ہیں سلطنت عثمانیہ کا محل جسے اب توپ کا پی پلیس میوزیم بنا دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اوپر بھی ایک فلور ہے اور اس سے اوپر سب سے لاش والا فلور ہے یہ محل کے باہر کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کا محل جسے اب توپ کا پی پلیس میوزیم کہتے ہیں یہ آپ نیچے فرش پتھر لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ اسی وقت کا لگا ہوا ہے اب میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے شاہی باورچی خانے کی طرف لے کر چلتا ہوں جہاں پر سلطانوں کے لیے مزیدہ لذیذ شاہی پکوان تیار کیا جاتے تھے اب میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے شاہی باورچی خانے کیا وزر کرواتا ہوں مگر اس سے پہلے رستے میں آنے والی ایک چھوٹی سی مسجد کے بھی آپ کو زیارت کروا دیتا ہوں یہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر جو پکوان تھے کھانے پکانے والے تھے وہ یہاں پر نماز پڑھتے تھے وہ سامنے آپ محراب دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر امام صاحب کھڑے ہو کر جامعات کرواتے ہیں جو کبلے کا تایون بھی کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف اور یہ وہ شاہی باورچی خانہ ہے یہاں سے مزیدہ لذیذ شاہی پکوان تیار ہو کر سلطانوں کے لیے جاتے تھے جبکہ دوسرے جو رہنے والے تھے یا ملازمین تھے ان کے لیے دوسرے کیچن سے کھانے تیار ہوتے تھے جسے مطبع الامیر کہا جاتا ہے جبکہ اس کیچن کھانے کو خوشانی مرتفاگی کہتے ہیں دا کیچن آف سلطان اس کو کہتے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کا کیچن ہے یہاں پر ابھی فی الحال آپ دے سکتے ہیں بہت زیادہ اندیرہ ہے یہ وہ شاہی کیچن ہے جہاں سے مزیدہ لذیذ خانہ شاہی پکوان تیار ہو کر سلطانوں کے لیے جاتے تھے مگر اس وقت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اندیرہ ہے بہت زیادہ قریب آنے کے ساتھ یہاں پر صرف دیوارہی نظر آرہی ہے یہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کیچن ہے ہلکا ہلکا سا آپ کو نظر آرہا ہوگا شاید یہ شاہی کیچن ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ شلفیں بنی ہوئی ہیں یہ وہ شاہی کیچن ہے جس کے اندر سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے لیے مزیدہ دار شاہی پکوان تیار کیے جاتے تھے یہ آپ دے سکتے ہیں اوپر سے روشنی کے لیے ایک بنایا گیا کہ یہاں سے ہوا آتی رہے روشنی آتی رہے یہاں کیچن کے اندر جو بھی حب سو یہاں پر سیک وغیرہ ہو وہ یہاں سے خارج ہو جائے اور تازہ دم ہوا یہاں سے آتی رہے اب چلتے ہیں پاہر اور دوسری طرف چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو اور بھی اس محل کی سیر کرواتا ہوں یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا شاہی باورچی خانہ جس کا ابھی ابھی آپ نے وزٹ کیا ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں پاہر دوسری جانب چلتے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کو حرم کا سارا وزٹ کروایا وہاں پر وہ جگہ دخائی جہاں پر سلطان بیٹھا کرتا تھا سلطان مراد سوم کا آپ کو نیجی پرائیویٹ چیمبر دخوایا اس کے بعد یہاں پر ہم نے آپ کو سلطنت عثمانیہ کے محل کا اقبی حصہ دکھایا اس کے بعد ہم نے ابھی ابھی آپ کو شاہی باورچی خانے کا وزٹ کروایا جہاں پر سلطانوں کے لیے مزیدہ لذیذ شاہی پکوان تیار کیا جاتے تھے ابھی یہ جو محل ہے یہ بہت زیادہ بڑا ہے جس کا ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیپ لی انفورمیشن بھی دیں ان کے بارے میں محل کے بارے میں اور محل کی جو زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے وہ آپ کو دکھائیں اب یہاں پر ہم باہر کی طرف آ چکے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ وسیع تر رکبے کے اوپر پھیلا ہوا یہ محل ہے یہاں پر آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا تھا اب ہم چلتے ہیں وہ سامنے جہاں پر آپ کو وہ گمبت سا اوپر نظر آ رہا ہے اس طرف چلتے ہیں اور یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے موسیقی 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 موسیقی